اسلام علیکم ایسی اللہ سٹورنٹس امید کرتی ہوں ہم سب خیریت سے ہو گئے انتہالیہ اسلام کلاس 3 سٹورنٹس آجم نے باب نمبر 4 کا سبق نمبر 1 پڑھنا ہے اور اس کی کتاب بھی سرکرمیہ کرنی ہے تو اپنی کتاب کا سفہ نمبر 43 کھول لیں پیارے بچوں ہمارے باب کا نام ہے سیرت صحابہ رضی اللہ عنہ سیرت صحابہ کے سیرت کے بارے میں بتا جا رہا ہے اس میں تو چند صحابہ کے سیرت کے بارے میں ہم پڑھیں گے اس میں مرپس سب سے پہلا سبق حضرت خطیجہ حضرت اللہ عنہ ہے ان کی شخصیت کے بارے میں پڑھیں گے اب ہمیں بتاتی چلوں کہ حضرت خطیجہ حضرت اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھی اور انہوں نے تقریباً 25 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے وہ مکہ کی ایک مالدار خاتون تھی جو کہ تجارت کے پیشے سے وابستہ تھی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور صداقت کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے ان کو اپنے کاروبار میں شامل کیا اور ان کے ذریعے اپنا مال دوسرے ممالک میں بھیجنے لگی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو کر ان کو نکاح کا پیغام بھیجا جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی رضا مندی سے قبول کر لیا جب حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کی تو اس وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی حضرت ختیجہ قبیلہ قریش کی ایک موزز خاتون تھی آپ بہت نیک اور بری باتوں سے پاک تھی آپ رضی اللہ عنہ کی عادتیں بہت اچھی تھی عزیز ختیجہ عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرا نکاح تھا ان کے پہلے خامد کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ ایک بیوہ کی ایسے زندگی گزار رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر تھے ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائیں انہوں نے اس وقت میری نبوت کی تصدیق کی جب دوسرے لوگوں نے مجھے جھٹلایا اور انہوں نے اس وقت میری مدد کی جب کوئی اور میرا مددگار نہیں تھا اس سبق کے اہم پوائنٹس عزیز ختیجہ عزیز اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا وہ ایک مکہ کی ماددار خاتون تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی ان کا لقب تاہرہ تھا تاہرہ کا مطلب ہے پاک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا دوسرا نکاہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غہر خیرہ میں پہلی وحی نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور انہوں نے پہلی وحی کا سارا واقعہ عزیز ختیجہ عزیز اللہ عنہ کو بتایا تو عزیز ختیجہ عزیز اللہ عنہ نے ان کو کن الفاظ میں تسلی دی صفحہ نمبر 44 پہ دیکھے عزیز ختیجہ عزیز اللہ عنہ نے کہا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی تنخواہ نہیں چھوڑے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں بے قس اور نادار لوگوں کی مدد کرتے ہیں مصیبت میں دوسروں کے کام آتے ہیں اور مہمانوں کی عزت کرتے ہیں وہی ناظر ہونے کے بعد سب سے پہلے ذکر قتیجہ صلی اللہ عنہ آپ پر ایمان لائیں اور اپنا سارا مال سارا مال و دولت اسلام کی تبلیغ کے لیے خرچ کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دیا اگر ہم حضرت قتیجہ کی تسلیق کے بارے میں دیکھیں کہ انہوں نے نبی کیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتا کے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے آپ بے قس اور نادار لوگوں کی بدت کرتے ہیں یعنی کہ جو بے سہارا لوگ ہیں ان کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا تو یہاں سے ہمیں ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ حضرت قتیجہ صلی اللہ عنہ ایک بہت درورت تھی اور وہ ہر حالات میں ہر طرح کی حالات میں نبی کیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کو تیار تھی اور دوسری بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی اگر ہمارے اخلاق اچھے ہیں وہ تو ہمارے نبی تھے ان کا تو ہم کمپیریزن نہیں کر سکتے لیکن جرنل لائف میں اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر اخلاق کو دیکھیں اگر ہم اپنے اخلاق کو بہتر کریں ہم بھی کوئی مشکل آئے بھی تو ہمیں یہ تسلیح ہونی چاہیے کہ ہم نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا اگر ہم کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتے ہم ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کے لیے سوچتے ہیں تو ضرور اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا اللہ تعالی اپنے بندوں کی مدد کرنے والوں کو کبھی بھی دنہا نہیں چھوڑتا تو یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے اپنی عادات کو بہتر کرنا ہے کہ ہماری وجہ سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے تاکہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن سکیں ٹھیک ہے جس سال آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب عزت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں عام الحزن عام کا مطلب ہے سال اور حزن کہتے ہیں غم عام الحزن کا مطلب کیا ہوا غم کا سال عزت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد نبی قیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بہت زیادہ یاد کیا کرتے تھے کیونکہ اسلام میں سب سے زیادہ ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا تھا وہ عزت ختیجہ نے دیا تھا عزت ختیجہ کا انتقال نبوت کے دس سنے سال ہوا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت ملنے کے دس سال بعد عزت ختیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت کی تھی تو اس وقت عزت ختیجہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں تھی سورنٹس آئیں اس کی سرگرمی دیکھ لیتے ہیں عزت ختیجہ عزتہ انہا کی ڈیش کی رہنے والی تھی مکہ کی رہنے والی تھی عزتہ انہا قبیلہ ڈیش کی ایک موزز خاتون تھی قبیلہ قریش کی عزتہ انہا ایک امیر گھر کی رہنے والی تھی عزتہ انہا مکہ کی سب سے مالدار خاتون تھی اور تجارت کے پیش سبا پسنا تھی آپ عزتہ انہا کو تاہرہ کہا جاتا تھا ان کا لکت تاہرہ تھا تاہرہ کا مطلب ہوتا ہے پاک صاف ہونا ہر طرح کی برائی سے ہر طرح کی جیس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے وقت ختیجہ عزتہ انہا کی عمر چالیس سال تھی سورج یہاں میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتی چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج یا بیویاں امہات المومنین کہلاتی ہیں امہات المومنین کا مطلب ہے مومنوں کی ماں ہیں وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے ازاد پر امان لاتے ہیں اور ان کے بتائی وحقامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور پوری امہات المومن کی ماں ہے کہلاتی ہیں حضرت ختیجہ کا ایک کردار ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ وہ ہماری ایک جارہ روحانی ماں بھی ہیں اور بعد کی تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج روحانی ماں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج پیوا ہوئی ہیں رہ گئیں تھیں ان کے ساتھ کوئی بھی مومن نکاح نہیں کر سکتا تھا کیوں کہ وہ امت کی مائے ہیں وہ مومنین کی مائے ہیں ٹھیک ہے عملی کام دیکھیں صفحہ نمبر 45 پہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اہم باتیں لکھیں مثلا سب سے پہلے ایمان لانے والی یعنی کہیں باتیں کیا ان کے بارے میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی قریش کی معزز خاتون سارا مال اسلام کی راہ میں خرچ کرنے والی ٹھیک ہے یا خرچ گیا تحقیق کا سوال دیکھیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 برس کی عمر پائی بتائیے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے برس گزارے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے اوگے سٹوڈنٹس آج کے کام ہمارا اتنا ہی ہے انشاءاللہ جائزے کے سوال ہم کل کریں گے اوگے سٹوڈنٹس ٹیک کیئر اللہ حافظ وشتوال دا بیسٹ